اور سپیڈنگ کرتے ہیں ان کی جرمانیں جو ہے اس کو آپ بڑھا دیں تو اس کے اوپر دنیا کے اندر جو پریکٹس رہی ہے اس کی ففٹی پرسنڈ ایکسیڈنٹ اس سے کم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دنیا کے اندر دنیا کے اندر ایک اور چیز آپ نے امریکہ کے اندر پیٹرول کرائسز کا آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے اندر جب پیٹرول کرائسز آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ففٹی مائل سے زیادہ کوئی گاڑی ہائی ویس اور موٹر ویس کے اوپر نہیں جائے گی لیکن جب پیٹرول کرائسز ختم ہو گیا تو امریکہ نے وہ ففٹی مائلز والا فیصلہ واپس نہیں لیا بلکہ حکومت اس وقت کی سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے جو ایکسیڈنٹ ہے وہ آرموز سکسٹی پرسنڈ کم ہو گئے ہیں لہٰذا آپ ففٹی مائلز سے زیادہ کی سپیڈ پر نہیں جا سکتے تو سپیکر صاحب گزاری شیئی تھی کہ کل ہی آرچ سے یہ ایمپلیمنٹ ہونا تھا لیکن کل ہی جو ٹرانسپورٹرز کا اور یہ ایشو سامنے آیا اس کو ہم نے ہول پہ رکھا ہوا ہے لیکن میں اپنے میڈیا سے اپنے تمام پارلیمنٹرین سے یہ گزارش کرتا ہوں اور ایک اور چیز اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ دنیا کے اندر جب فائن بھی انکریز ہوا ہے تو اس سے جو آپ کے جرمانوں کی ریوینی ہوتی وہ دنیا کے اندر کم ہوئی ہے مطلب اس سے آپ کا ریوینیو نہیں پڑھ رہا کیونکہ جب آپ کے اور سپیڈنگ کوپر جرمانی لگتے ہیں تو لوگ احتیاط زیادہ کرتے ہیں ایکسیڈنٹ فیپٹی پرشنٹ کم ہوتے ہیں اور ریوینیو آپ کا اور کم ہو جاتا ہے تو یہ ریوینیو پرپس کیلئے نہیں ہے یہ انسانوں کی جانوں کیلئے ہے اگر آپ دیکھیں تو زیار ایکسیڈنٹ جو لوڑی ٹرکس ہوتے ہیں وہ اور سپیڈنگ کرتے ہوئے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو ان کی جان کو بھی اور دوسری کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا تھا لیکن چونکہ کسی کو اچھی طریقے سے بریف نہیں کیا گیا تھا تو میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپنے پارلیمنٹیرنسی بھی کیس پرپس کیلئے تھا لیکن جب کل شور اٹھا تو اس کو ابھی ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے لیکن سب کو ساتھ لے کے انشانہ اس گروپر کریں گے کہ ہمارے پاکستانی ہیں ان کی جانوں کا ہم نے تحفظ دینا ہے روڈ سیوٹی پالیسی پاکستان کے اندر جو ہم نے یہ بنائی ہے وہ دو پرپس کیلئے ایک سلک کی تحفظ کیلئے اور دوسرا اپنے پاکستانوں پاکستانیوں کی جانوں کی تحفظ کیلئے آپ سب کا بہت شکریہ جی نواب تالپور صاحب صاحب بہت مہبانے صاحب پہلے تو سب سے یہی گزارش کروں گا کہ کل گفتگو کوئی میں نے گزارش کی تھی اور آپ نے چیر پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ آپ گفتگو کریں گے آپ کو میں ٹرن دو